دوستو ابھی تک آپ نے بکروں کو علال ہوتے ہوئے یا قربانی پر چڑھتے اور ترہ ترہ کی لذیذ ورائیٹی میں بن کر ہماری پلیٹوں میں سجتے ہوئے ہی دیکھا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو بکروں کی ایسی نسلوں سے ملوائیں گے جس نے خوبصورتی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی خوبصورت بکریوں سے ملوائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ بھی بول پڑیں گے کہ ایسی بھی بکریاں ہوتی ہیں کیا تو شروع کرتے ہیں آج کی امیزنگ ویڈیو کو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے مزر ٹی وی فیملی کا حصہ بن جائیں کشمیر گوٹ کشمیر گوٹ جسے کشمیری گوٹ کے نام سے بھی جنہ جاتے ہیں یہ پالتو بکریوں کی ایک نسل ہے جو اپنے ملائم اون کے لیے فیمس ہے یہ اون عام طور پر سفید کالے اور بھورے رنگ کا ہوتا ہے اس کا استعمال کشمیری شول اور کمبل بنانے کے لیے کیا جاتے ہیں ان بکریوں کا جسم اور ان کا رنگ الگ الگ ترانکہ ہوتا ہے ان کے کان بڑے ہوتے ہیں جو نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں جسم کی بناوٹ پتلی ہوتی ہے ان کے سینگ مضبوط اور فیلے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ان کے جسم پر سفید رنگ کا ریشمی کوٹ ہوتا ہے جو لمبا اور بالکل سیدھا ہوتا ہے ان بکروں کو اون کے علاوہ دودھ اور ماس کے لیے بھی پالا جاتے ہیں ایک کشمیری گوٹ کی عمر دس سے بارہ سال تک ہوتی ہے حالانکہ اب یہ چین، ساؤتھ افریقہ، ایسٹ ایشیا، ترکی، افغنستان، ایراک، ایران، کشمیر اور نیوزی لینٹ میں پائی جاتی ہیں ان میں کچھ بکریاں یو ایس اے میں بھی ہیں انگورا گوٹ انگورا بکری لمبے بالوں والی بکری کے نام سے مشہور ہے یہ ترکی کی ایک نسل ہے جو گوشت اور بالوں کے لیے پالی جاتی ہیں اگر بات کریں ان کے رنگ روک کی تو ان کا رنگ سفید اور کالا ہوتا ہے اس بکری کا قد چھوٹا ہوتا ہے ان میں نر اور مادہ دونوں کے سینگ ہوتے ہیں جہاں نر کے سینگ دو یا دو فیڈ سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں وہیں مادہ کے سینگ نو سے دس انچ تک لمبے ہوتے ہیں ویسے اس نسل کی کچھ بکریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں سینگ بالکل بھی نہیں ہوتے یہ فیمیل بکریاں چھتیس انچ تک لمبی ہوتی ہیں اور وزن پینتالیس کلو سے لے کر پچاس کلو تک ہوتے ہیں بلکہ نر اٹھتالیس انچ تک لمبے اور ان کا وزن قریب بیالیس کلو سے ایک سو دو کلو تک ہوتے ہیں ان بکریوں کے بال سفید ہوتے ہیں ان بالوں کی لمبائی بارہ انچ سے پندرہ انچ تک ہوتی ہے ان کے یہ بال کافی قیمتی ہوتے ہیں ان کا استعمال گرم کپڑے بنانے کے لیے کیا جاتے ہیں انگورہ بکری ویسے تو سال میں چار کلو تک بال دے سکتی ہے سال میں دو بار کٹے جاتے ہیں ویسے تو ان کو پوری دنیا میں پالا جاتے ہیں لیکن ان کی سب سے بڑی آبادی ساؤتھ آفریقہ اور یو ایسے میں ہے سب سے زیادہ یہ بکریوں ساؤتھ آفریقہ میں موجود ہیں جس کی وجہ سے کمرشل مارکیٹ میں 90% بال ساؤتھ آفریقہ سے ہی آتے ہیں سانین گوڈز دوستو اب جو ہم آپ کو بکری دکھانے والے ہیں وہ بھیس اور گائے سے بھی زیادہ دودھ دیتی ہے یہ نسل دراصل سویزی لینڈ کی ہے اب ان کی نسل پوری دنیا میں فیل چکی ہے اس بریڈ کو سن 1980 میں نیوزی لینٹ میں ایک ریجسٹر شدہ نسل کے طور پر تسلیم کیا گیا اس نے بہترین مقامی نسلوں کو جنم دیا اس کی سب سے خاص بات ہے اگر اس کو کسی عام نسل سے دیسی بکریوں کے ساتھ کراس کرویا جائے تو اس سے جو نسل پیدا ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ دودھ دیتی ہے دوستو اس نسل میں درمیانی سے بڑی سائز کی بکریوں پائی جاتی ہیں ان کی آئیڈ 80 سے 90 سنٹی میٹر اور وزن 60 سے 65 کلو تک ہوتے ہیں اس نسل کی خالص بکریوں میں وائٹ کلر جبکہ کراس بریڈ والی بکریوں میں دوسرے کلر آ جاتے ہیں دوستو اس کے کان خرگوش کی طرح اوپر ہوتے ہیں ان کی جسامت عام دیسی بکریوں سے مختلف ہوتی ہے یہ 10 سے 12 منتھ کے اندر بریڈنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہیں یہ ایک دن میں 10 سے 15 کلو گرام تک دودھ دیتی ہیں جس میں 3 سے 4 پرسنٹ فیٹ ہوتے ہیں یہ ہر قسم کے معاول میں پل جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو پاکستان اور انڈیا میں پالنا بہت آسان ہے بکریوں کی یہ نسل خوبصورت بے پناہ ہوتی ہیں بورگوڈ یہ بکری ساؤت آفریقہ کی نسل کی ایک بکری ہے جس کو زیادہ تر گوشت کے لیے پالا جاتے ہیں اس کو پالنے کی شروعات سن 1900 سنچری میں ساؤت آفریقہ میں کی گئی یہ گوشت کے لیے بہت فیمس نسلوں میں سے ایک ہے اس کا نام آفریقی زبان بور سے لیا گیا ہے جس کا مطلب کیسان ہے اگر بات کریں اس کے رنگ روپ کی تو اس کے جسم کا رنگ سفید جبکہ سر کا لال یا بھورا ہوتے ہیں اس کے کان نیچے کی طرف اور سینگ اوپر کی طرف ہوتے ہیں اس نسل میں نر کا وزن 160 کلو اور مادہ کا وزن 110 کلو تک ہوتے ہیں اس بکریوں کی نسل عام طور پر ساؤت آفریقہ آسٹریلیا نیوزیلینٹ یو ایس اے کینیڈا یوکے کے ساتھ دنیا کے اور بھی کئی ملکوں میں پائی جاتی ہے ولے بلیک نیک گوٹ یہ بکری گھرے لو پالتو بکریوں کی ایک بہت ہی خوبصورت بکری ہے ویلیز بلیک نیک بکری کو کئی دوسرے ناموں سے بھی جنا جاتے ہیں ماس آسل کرنے کے لیے اس کو بہت اچھا مانا جاتے ہیں ویلیز بلیک نیک بکری دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اگر بات کریں اس کے جسم کے رنگ کی تو اس کا آدھا جسم بلیک اور آدھا سفید ان کے لمبے اور لیراتے ہوئے بال ہوتے ہیں جبکہ سینگ بھی بہت بڑے اور خوبصورت ہوتے ہیں عام طور پر یہ اٹلی وربانیاں اس کے ساتھ ساؤتھ سوزیلینٹ میں نارتھ اٹلی آسٹریلیا اور جرمنی میں بھی پائی جاتی ہیں دوستو آخر میں اب جو آپ ویڈیو دیکھنے والے ہو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے یہ ویڈیو دراصل موروکو کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے یہ بکریاں درک کے اوپر چڑی ہوئی ہیں اور کچھ ٹوریسٹ اس منظر کو دیکھ کر انجوائے کر رہے ہیں بکریوں کی یہ ویڈیو سچ میں بہت خوبصورت ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں جلدی کسی اور ویڈیو میں بائے